اسلام علیکم ناظرین تھری سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آئیسا علی نظر دالتے ہیں آج کی اہم خوابوں پر کہ تاریم جب پرار نظیم شان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں لیکن یہ بڑے حصوص کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جنتا ہے بچے بھی مسلمان کی شہید ہوتے ہیں اور گنہ بار بھی مسلمان ہیں جاں ظلم ہوتا ہے جاں ٹیروریزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیروریزم ہے یہ کرسٹن ٹیروریزم ہے یہ ہندو ٹیروریزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامی ٹیروریزم ایک زمانے سے ایسی ریڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گشتاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کہ یہ خورانہ خاصہ دہشن کر دیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاکستان علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے مزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوان مطیدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلیں مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوجن کو حتم کیا وہ جو آپ باہر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ سر کور کیا ہوا ہے اور سڑکوں کے پر برا بھلاکوں کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا تھا آج تا مجھے فخر ہے کہ یو این میں اوائی سی میں دنیا میں 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 نے اس چیز کو اٹھایا اور آج آج انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیملی میں ریزولوشن پاس کی جائے گی اسلام افوڈیا کے خلاف آج پریزیڈنٹ پوٹن کے مو سے نکلا ہے کہ ازادی صحفت کے نام پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے کینیڈا کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ ازادی رائے کے نام اس کی پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے میرے یا نوجوان جب بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے سڑکوں پہ نکلاتے تھے توڑ پھوڑ کرتے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو میں ان کو تب کہتا تھا میں نوجوانوں میں یہ کیس لڑوں گا اور انٹرنیشنی میں کیس لڑوں گا کل یہ فیصلہ ہوا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہوئی ستاون مسلمان ملکوں نے مل کے پیش کی پاکستان کی ریزولوشن اسلاموفوبیا کے خلاف صبح سے ساری مسلمان دنیا سے مجھے مبارکیں مل رہی ہیں اسلاموفوبیا کا نقصان سب سے زیادہ جو مسلمان مغربی ممالک میں تھے ان کو ہوتا تھا داڑی والا نکلتا تھا اس کو پورا بلا کہتے تھے مسلمان عورت ہجاب کرتی تھی اس کو سڑک پہ گالیاں نکالتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور شکر ہے اللہ کا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ویسٹ کریں اور سبسکرائب کریں سری سٹار نیو ایچری